اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل آن بینی ماما تو آج کی ریسپی ہم بنا رہے ہیں ناشتے کی ریسپی تو ناشتے میں آج بنا رہے ہیں ایک پراتھا ایک پراتھا بنانے کے لیے ہم نے لے رہی ہیں دو عدد ایگ ان کو ہم باول میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ اس میں ہمیں دو ایگ لے رہی ہیں یہ ڈال دیں اچھا اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں دو تقریبا کمیہ میں نے دو ڈال کھما ہے اچھا اس میں میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر دوں گی بلکل یہ تھوڑا سا تھکے ایک چھٹکی ہے مطلب ایک چھٹکے تھوڑا سا زیادہ Pakistan لما لے دو چھٹکی نمک کے اس میں میرے بچے پچھے چلی کو فلیور پسند کرتے ہیں تو میں اس میں تھوڑی سی چلی ڈال کی ایہ تھوڑی سی ٹھیک ہے اس کا فلیور بڑا اچھا آجا آجتا ہے اس کے ساتھ اب ڈالیں گے آٹہ جو گھر کا ہمارا فائن آٹا ہوتا ہے جو بھی ہم آٹا گھنے یوز کرتی ہیں میں نے ایک کپ آٹا لے لیے اس کو میں اچھے اس میں چھان کے ڈالوں گا تو جی آٹا میں نے اس میں ڈال دیا اب ہم اس کو ملک کریں گے اور ہم نے اس کو حلاتے جانا اس طرقے سے اور اگر اس میں دودھ کے کرنے ہمیں لگے کہ دودھ اس میں کم ہے تو ہم اس میں دودھ تھوڑا اور ڈال دیں گے کہ ہم نے اس کا بیٹر بنانا ہے وہ لکفرد بنانا اتنا کہ آرام سے ہمارے وہ طویب سے ہمارے جو پراتے ہیں وہ بن جائے چاپ پر اپنے گھبرانا نہیں کہ یہ آٹا جوڑیا اس طرح بن گیا تو یہ بلکل بلکل سوفٹ ہو جائے گا اچھا اس میں دودھ ہمیں اور ایڈ کریں گے توڑا اتنا دودھ ہمیں ایڈ کریں گے کہ وہ بلکل ایک لکفرد سا بن جائے اور ہمارے تو جی یہاں میں تھوڑا دودھ اور کم تھا تو میں نے تھوڑا اور دودھ ڈال کے اس بیٹر کو اچھے سوڑ کروں گے تاک کہ یہ بلکل ایک جیسا ہو جائے ایک جان ہو جائے اور اس کے پراتے ہیں جو فلوفی اور مزے گے بنتے ہیں اچھا تو میں ناشتے میں وینی کو اور علی کو اون کو دودھنا رہی رہتی ہوں لیکن آج کیونکہ سندے کا دین ہے تو آج پر سپیشل ہے کہ کچھوں کو چھوٹی ہوتی ہے اور سکول ہی جانا ہوتا تو اس کے لئے پراتے ہیں بیٹر ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور بلکل ایسے ڈو بن گئے اب ہم اس کے بنائیں گے پراتے تو جی تبا ہمارا گرب ہو گئے ہمیں اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے ہمیں ڈالیں گے تاکہ یہ اچھے سال پھیل جائے اچھا جو ہم نے اپنی ڈو بن ہے وہ ہمیں اس میں ڈال دیں گے یہ اب اپنے ہاں ساپس ڈالیں گے چھوٹا بڑا پھراتا جیسے بڑنا ہے اچھا یہاں یہ ہو رہا ہے تو میں اس کو ہماری ہاتھ سے پھلانا شروع کر دوں گی یہ دیکھیں یہ پھیل رہا ہے آہزدہ آہزدہ اور بہت مزے گا بنت ہے اس طرح ہمیں ہمیں ہاتھ سے پھلاتے رہنا ہے جب تک ہمارا جو اپر سے بلکل یہ ختم نہیں ہو جاتا اس کا یہ بیٹر نہ تو ہم اس کو پھلاتے رہیں گے ہمیں ہاتھ میں چمرٹس ہمیں پھلاتے جائیں گے اس طریقے سے جو یہاں دیکھیں یہ اوپر سے ہو گیا ہے ہم اس کو پھلٹ دیں گے اس طریقے سے اور اس کو پکنے دیں گے یہ ہو گئے تو اب ہمیں لگا دیں گے تھوڑا سا اس سائیڈ پہ بھی ہوئی لگا دیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایک ہماری سائیڈ ہوگے کتنا خوبصورت کلر آیا اس کے کتنا خوبصورت ہمارا جو ہے لگ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں مزید پھلاتے بنا لیے تھے یہاں دیکھیں ہمارے مزیدار ایک پھلاتہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اور بچے سے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو جی یہاں ہم آج بنا رہے ہیں اپنے کباب کے سینڈوچ تو میں نے کباب فریش بھی لیے تو میں نے اس لئے اس کو تبے پہ فرائی نہیں کیا اگر آپ کے فریش میں رکھے ہوئے تو آپ ان کو فرائی کر لیں تبے پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح بیٹر کو ہم نے رکھیں اس کو اچھے سے ہم اس طرح پھلا لیں گے یہ میری بیٹر کو اچھے سے اس طرح کر کے میں نے اس کو پھلا لیں گے سارے تو آپ گر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل پر سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے یہ آپ کی محبت ہے ہمارے چینل کے ساتھ تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے تو جی یہاں دیکھیں ہمارے جو سینڈویچیں وہ بن کر ریڈی ہو گئے تو اب ہم اسی نکال لیں گے تو جی یہاں دیکھیں یہاں ہمارے جو سینڈویچیں وہ بن کر ریڈی ہو گئے اور کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور کلر دیکھیں کتنا خوبصورت اس میں اور ساتھ میں نے کیچپ رکھ دیا ہے یہ آن اور وینüş کے لیے ان کے سینڈویچ رائدی ہو رہے ہیں اور ایم مینے کیا ہے تو یہاں یہ سینڈویچ آپ بچوں کو لنچ باکس بھی پیک کے دے سکتی ہیں اور از این جو م monde وہ ناشتے پر for اور سبہ کی جو ریسپی تھی وہ بچوں بھی لنچ باکس بے آن اور یہ بھی آپ بچوں کو لنچ پیک کے ساتھ دے سکتی ہیں موسیقی